ہلو گائز، بلکہ پٹو ماں یوٹیوب چینل تیکسٹائی ورڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنی جارے ہیں ہمیں ڈائریکٹ ان انڈائریک یعنی یعنی نمبرنگ سسٹم بٹ جو پہلے میری ویڈیو تھی اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اس کی ڈیفنیشن کیا ہے یہ کیا ہوتا ہے کس کے لیے یوز ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم یہ ایکسپین کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا کس طرح ایک کاؤنٹ فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے کس طرح آپ نے ویلیو سپوٹ کرنے کی نمیریکلز میں کس طرح ڈائریکٹ اور انڈائریک کی کنبریشن ہوتی ہے کس طرح ٹیکس اور ڈینئر کی آپس میں کنبریشن ہوتی ہے کون کون سے فورمولیز جو یوز ہوتے ہیں یعن کاؤنٹ کو فائنڈ آؤٹ ہونے کے لیے تو لیٹس چارٹ پہلے ہم انڈائریک پوزاتے ہیں انڈائریک کاؤنٹ سسٹم پہ ہمارے پاس کیا ہے جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ اس میں ہمارے پاس انگلیش کاؤن سسٹم ہوتا ہے انگلیش سسٹم بھی ہوتا ہے مائٹریک سسٹم بھی ہوتا ہے کاؤن کاؤنٹ اس میں ہوتا ہے بریشتٹ کاؤنٹ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں لینن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں فرنچ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اب اس کے فورمولیز تھوڑے سے دوسرے سے ہے جیسے کہ ہم cotton میں آئیں گے تو cotton count جو آپ find کریں گے اس کو ہم any سے represent کریں گے any مطلب english count سے represent کریں گے اور اس کا جو فرمولا ہے 8.33 multiplied L مطلب length in yards divided by weight in grains right اب یہ یہ کیا ہے میں تھوڑا سی اس کو expand کرنا شاہوں گا کہ یہاں پی جو ہمارے پاس for example کوئی بھی numerical اب میں solve کرنا یا بھی جا رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ کون کون سے numerical ہے ہم نے length یہاں پڑ کرنا ہے for example ہم نے کوئی داگہ لیا اس کو ہم نے وزن کیا اور اس کا ہم نے length find out کیا length ہم نے find out کیا yards میں اور اس کا جب wing balance پہ رکھا اور اس کا weight آیا تو ہمارے پاس اس کو grains میں ہم نے لیا not grams it's a grains اب ہم بتاؤں گا میں آپ کو grains ہے اس کو length length کو weight پہ divide کر کے 8.33 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ اس cotton جو ہم نے cotton کا داگہ لیا ہے اس کا کتنا count ہمارے پاس آ رہا ہے کتنا یہ پتلا ہے کتنا یہ موٹا ہے اس حساب سے ہمیں اچھا یہاں پہ آپ یہ لیکھ رہے ہوگی کہ جو میں نے لیکھا ہے 8.3 یہ کہاں سے آیا تو اس کو کرنے کے لیے پہلے ان سب میں جو اب ابھی بتانے جا رہا ہوں وہ ان سب میں کام آئے گا وہ آپ کی daily routine میں بھی کام آئے گا یہ کچھ facts ہے یہ یاد رہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہوتے ہیں length کے unit اب length کے unit ہمارے پاس کون کون سے ہیں اس میں ہمارے پاس آتا ہے yards یعنی ہم جسے اردو میں گس کے نام سے بولتے ہیں کہ کتنا گس دے رہے وقت yards ہیں اور اس میں جو ہمارے پاس hands ہیں hang feet ایک اس کا unit ہے length کا unit ہے اور yard ہو گئے hang ہو گئے centimeters ہو گئے millimeters ہو گئے اور meters ہو گئے یہ سارے ہمارے پاس کیا ہیں یہ length کے units ہیں اچھا کتنا کس کے برابر ہیں یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس میں آپ کو بتاؤ گیا آپ نے یاد رکھنا ہے remember کرنا ہے آپ نے کہ ہمارے پاس one meter برابر ہوتا ہے one point zero nine three six yards all right اچھا اب یہ تو اس کے برابر ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ one hang جو ہے یاد رکھئے اگر ہم انگلش کاؤنٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں یا پھر ہم cotton کاؤنٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس one hang جو ہے وہ 840 yards کے برابر ہوتا ہے اگر ہم french کی بات کریں اگر ہم rusted yarn کی بات کریں اگر ہم linen کی بات کریں تو ہمارے پاس per hang کے yards different ہوتے جاتے ہیں یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بڑی اچھی طرح explain کیا ہے one hang میں جو ہے ہمارے پاس 840 yards ہوتے ہیں اب one meter میں جو ہوتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے وہ 100 cm ہوتے ہیں اور one cm میں ہمارے پاس 10 mm ہوتے ہیں اب اگر یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چھل گئے تو اس کی ہم conversion بڑی اچھی طرح کرتے ہیں اب اس کی conversion کیسے کرنا ہے for example ہمیں yards میں دیا گیا اور ہمیں میٹرز میں convert کرنا تب کیسے conversion کریں گے اگر mm میں دیا گیا ہو کیونکہ mm کا تو ہمیں یہ دیا جائیں گے سینٹی میٹر کے برابرہ اس کو hang میں کیسے convert کریں گے یا yards میں کیسے convert کریں گے یہ بھی انشاءاللہ آپ چھوٹا سا فارمولہ بتا ہوں آپ سے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائے ہیں یہ ہمارے پاس length کا system ہوتے ہیں آتے ہیں ہمارے weight ہیں کہ weight پونٹ ہونسا ہے weight کی پونٹ ہونسا ہے تو weight کے جو ہمارے پاس unit سے وہ یہ ہے کہ weight ہمارے پاس kg ہے grams ہیں ٹھیک ہے اور grains ہیں ان سے lbs ہے جس کو ہم pounds بھی کہتے ہیں اور kg سی ڈاؤن ڈرین ڈون سنیلویز اور اور بھی بہت سارے ہیں لیکن جو specifically میں یہاں پہ ہمارے کام آئیں گے وہ یہ سارے ہیں اچھا اب اس کا کس کے برابر ہے میں طولہ یہاں سے مٹھال دوں گا آپ نے پر یہ نوٹ کیا تو میں یہاں سے مٹھال دوں گا اس کو اور یہاں آجا برابر ہے کہ اگر for example 1 kg ہمارے پاس کتنے کے برابر ہوں گا 1000 گرامز کے alright اچھا 1 kg ہمارے پاس برابر ہوتا رہے ہیں 2.2046 lbs کے یہ lbs کے برابر ہوتا ہے برابر ہوتا ہے اچھا اب ہمارے پاس 1 lb برابر ہوتا ہے 7000 grains کے اور پھر یہ برابر ہوتا ہے مطلب یہ lb بھی اس کے برابر ہیں جو بتانے والے ہیں اور 7000 grains بھی اس کے برابر ہیں اور وہ ہے 16 uns مقصد یہ ہے کہ 1 lb جو ہے وہ 16 uns کے بھی برابر ہیں اور 7000 grains کے بھی برابر ہیں 1 kg 2.046 lbs کے برابر ہیں 1 kg جو ہے وہ 1000 crs کے برابر ہیں اب اس کی conversion کیسے کریں یاد رکھی کہ میں آپ کو ایک فارمولا بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کہیں اپنا پرسنٹیج numbers کا پرسنٹیج آپ نکال سکتے ہو اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کر سکتے ہو اس سے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلیں کہ وہ فارمولا کونسا ہے وہ فارمولا یہ ہے کہ اگر آپ کو for example meters میں convert کرنا ہے اگر آپ کو دیا جائے کہ 2 meters کتنے how much yards 2 meters کتنی yards کے برابر ہیں تو پہلے آپ کو یہ basic بتاؤنا چاہیے جو میں نے ابھی آپ کو لکھا کہ کونسا کتنے کے برابر ہیں تو آپ نے کچھ فارمولیں یوں کرنا ہے کہ پہلے آپ نے لکھنا ہے اس کا basic کہ ہمارے پاس 1 meter برابر ہوتا ہے 1.0936 yards really clear اب جو ہم نے find کرنا ہے وہ اپنے unit کی نیچے لکھو unit کا منطب یہ ہے کہ for example ہم نے 2 meter find کرنا ہے 1 meter کا دوائے پتہ ہے 2 meter کا find کرنا ہے تو meters meters کے نیچے ہی لکھو اور جس طرح یہ is equal to ہے تو اس طرح is equal to کر کے یہاں ہم نے find کرنا ہے تو یہاں کرو question mark ٹھیک ہے اب فارمولہ یہ ہے کہ اس question آپ نے جہاں بھی دیکھنا جہاں آپ پر question mark آتا ہو اس کے بالکل جو اوپر والا ہے اس کو اٹھانا ہے اور اس والے سے multiply کرنا ہے کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے اور جو یہ تو ہو گئے یہ بچا جو باقی بچا جو یہ باقی بچا اس پہ آپ نے divide کرنا ہے یہاں ہمارے پاس ہے کہ one point zero nine three six multiply two divide by one تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس کی ایک value آ جائے گی جب ہم اس one point zero nine three six کو multiply کریں گے two سے اور one میں divide کریں گے کہ یہاں جو ہمارے پاس value ہے وہ کیا ہوگا وہ اتنے میٹرز کے برابر ہوگا اور وہ answer ہمارے پاس آئے گا یارڈز میں کیوں کیونکہ یہاں دیکھیں یہ ہمارے پاس two میٹرز ہیں میٹرز ہمارے پاس یہاں بھی ہے میٹر یہاں بھی ہے اور اس کا جو ہے کوئی چھوٹا سا وائے یارڈز تو یہ میٹر میٹر کیسل ہو جائے گا اور یارڈ رہ جائے گا تو ہمارے پاس answer جو بھی یارڈز میں جائے گا hopefully آپ کو یہ فرمولا اچھا لگا ہو اسی طرح ہم جو ہے وہ اس پہ بھی کر سکتے ہیں ویٹ پہ بھی کر سکتے ہیں ویٹ بھی ہم اسی طرح ہی find out کرتے ہیں کہ اگر for example ہمارے پاس ہمارے پاس three lps کتنے گرینز کے برابر ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا basic کیا ہے basic ہم اٹھاتے ہیں اس کا اور basic ہمارے پاس ہے کہ two point two zero four six lps ہمارے پاس برابر ہوتا ہے one thousand گرینز کا اور one cage کا ٹھیک ہے جب ہمارے پاس یہ اس کے برابر ہوا تو ہم لگنے گے کہ three lps کتنے کے برابر ہوگا تو وہی فارمولہ ہے question mark کے اوپر کو اس طرح cross multiply کرو اور جو بجھ گیا اس پہ divide کرو سمپل یہ ہے کہ ہم کریں گے one thousand multiply three divide by two point two zero four six تو یہ ہمارے پاس کوچھ آنسر یہاں آ جائے گا hopefully آپ کو یہ اندازہ لگ گیا ہوگا کہ کیسے یہ find out ہوتا ہے یہ دو سمپل ایک basic تھا اب ہم لاتے ہیں اپنے اس کی طرف کہ یہ جو چیز ہے یہ ہم نے eight point three three ہم نے کیوں لیا تو eight point three three ہم نے اس لیے دیا کیونکہ ہمارے پاس جب ہم yards لیتے ہیں تو ہمارے پاس one hang جو ہوتا ہے کتنے کے برابر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 840 yards ٹھیک ہے اور grains جو ہم لے رہے ہیں تو grains کتنے کے برابر ہوتا ہے کہ grains ہمارے پاس seven thousand grains کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ لگا ہے length divide by weight اور یہ indirect count ان ڈاریک کا مطلب ہے کہ اس کو الٹا کرو ہمارے پاس تب ہی اس طرح کہ وہ آئیں گے تب ہی exact cotton count کے base پہ آئے گا جب ہم eight point three three کو multiply کریں گے اور eight point three three آیا کہاں سے ہیں یہ ادھر سے آ رہا ہے کہ seven thousand مطلب اس کو الٹا کیا میں نے weight کو اوپر لکھا رہا ہے اب length کو نیچے لکھائے divide by 840 کرو گے تو آپ کے پاس آئے گا eight point three three جو کہ یہاں ہم اس کے ساتھ multiply کرتے ہیں اور ہم اس کے ذریعے ہمارے پاس cotton count کا count کرتا ہے یہ ہو گئے ہمارے پاس وہ آپ کے پاس اور بھی کوئی knowledge ہوگا آپ اس کے بارے میں شیئر کر سکتے ہو اور یہاں پہ یہ ہمارے پاس cotton count ہو گیا اس کے بعد ہاں rusted count rusted count میں ہم نے twelve point five لیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ rusted میں میں نے آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں شیئر بھی کیا تھا کہ rusted count کے ہنگ میں ہمارے پاس ایک ہنگ میں کتنے yards ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہمارے پاس کتنا weight ہوتا ہے weight جو ہوتا ہے ہمیں grains میں لکھتے ہیں میں نہیں ہا لکھتے ہیں یہ grains ہے ٹھیک ہے جی تو وہ weight 7000 کو اٹھا کے 7000 اٹھا کے جو rusted count میں جتنے بھی ہنگ میں yards اس پر divide کریں گے وہ ہمارے پاس 12.5 اس کے ساتھ ہمارے پاس اچھا خاص account اس کا find out ڈے گا ایک میں question کر دیتا ہوں اس کے لئے کہ ایک ہمارے پاس question ہے کہ for example ہمارے پاس ایک ڈاڑا ہے یہ ایک ڈاڑا ہے ٹھیک ہے جی اور اس ڈاڑے کا جو ہمارے پاس length ہے length ہے ہمارے پاس 270 yards ہے ٹھیک ہے جی 270 yards اس کا length ہے اور جو weight ہمارے پاس ہے وہ ہے 200 grains ٹھیک ہے جی تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا count کیا ہو تو یہ بڑا سمپل ہے آپ نے just putting کرنا ہے اور putting اس پار مولے میں کرنا ہے اس پار مولے میں کریں تو ہم کریں گے کہ 8.33 multiply اوپر کیا ہے ہمارے پاس 270 divided ویچھے کیا ہے 200 تو یہ ہمارے پاس کیا ہے yards ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے grains اس کو ہم multiply کریں گے تو جو ہمارے پاس answer آیا وہ اس ڈاڑے کا اس ڈاڑے کا ہمارے پاس count ہو گیا یہ ہمارے پاس اسی طرح rested بھی ہے اسی طرح linen بھی ہے اسی طرح woolen بھی ہے میں آپ کے ساتھ اس کے جتنے بھی formulas ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اچھا آپ دیکھ رہے ہوں کہ screen پہ نکرا آ رہا ہے یہ ہو گئے ہمارے پاس اس کے یہ units اوکے اب ہم آتے ہیں direct count system پہ direct count system کا حد جو ہمارے پاس ہے وہ میں نے بتائے گئے کہ tax ہے tax کو ہم کس طرح multiply کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کے one gram میں one thousand meters کا داگہ ہوتا ہے one gram تو اس لئے ہم one thousand کو multiply کرتے ہیں w grams کے ساتھ اور یہاں یہاں رکھیں گے direct w divided by l indirect l divided by w length divided by weight or weight divided by l length اس کا خیال لکھنا ہے w جو ہے وہ grams ہے divide by length in meters میں آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں خیال رکھیں گے indirect میں length ہم لے رہے ہیں وہ yards میں لے رہے ہیں weight جو لے رہے ہیں وہ grains میں لے رہے ہیں لیکن جو direct ہیں weight grams میں لے رہی ہیں اور length جو ہے وہ meters میں لے رہی ہیں اسی طرح ہمارے پاس ڈینئر ہے سمپل وہی چیز ہے چیز وہی آ رہی ہے لیکن یہاں one thousand multiply کیا تو ہمارے پاس ٹیکس کا کاؤنٹ آیا اور یہاں ہم نے nine thousand multiply کیا تو ہمارے پاس ڈینئر کے کاؤنٹ آیا بلکل اسی طرح جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ ہمارے پاس ایک داگہ ہے اور اس داگے کا اتنا length ہے اور اتنا weight ہے وہ سمپل یہاں ووٹ کرنا ہے آپ نے اس کے ساتھ multiply کرنا ہے آپ کو ڈینئر اور ٹیکس کا ڈینئر اور ٹیکس کا کاؤنٹ ڈینئر کرنے والا ہوں ایک اور فرمولہ ہے count is equal to hang ڈیوائیڈ با ہیلیس ہے یہ بڑا سمپل طریقہ ہے for example آپ کو یہ چیزیں indirect میں آپ کو یہ چیزیں use ہی نہیں کرنے اور آپ نے سمپل cotton کے لیے use کرنا ہے اور hangs میں اور اس میں جانا ہے ٹھیک ہے یہ بڑا سمپل فرمولہ ہے تو اس فرمولے کا یہ چیز ہے کہ یہاں پہ ہم لینٹھا کر رہے ہیں length in yards اور weight in grains میں ہم ڈیوائیڈ کر رہے تھے اور 8.3 دن سے یا harvest it کے لیے ایک الگ ہم ملٹیپلائے کر رہے تھے اور اس کے لیے یہ بڑا سمپل فرمول ہے count is equal to hang ڈیوائیڈ با ہیلیس ہے دیکھیں ہمارے پاس اس میں تین terms ہیں اور ان تین term میں تینوں term ہم find کر سکتے ہیں hang بھی find کر سکتے ہیں اور lbs بھی find کر سکتے ہیں for example میں ایک question رکھنا ہوں اس میں کہ اگر ہمیں count چاہیے ہیں اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمارے پاس two hangs ہیں یاد رکھیے گا yards کی بات نہیں کرنا تو two hangs کی بات کرنا اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے اس کو yards میں convert کرنا ہے تو اس two کو ملٹیپلائے کرنا ہے 8.40 سے لیکن یہاں میں انہیں سے نہیں کرنا کیونکہ فرمولے میں ہی ہیں تو two اور lb ہمارے پاس for example یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک داگے کا hang ہے جو length وٹن ہے اسے اور اس کا جو lbs ہے اس کا جو weight ہے وہ one lb ہے تو اس کا count ہمارے پاس کیا آئے گا two ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس find out اگر ہم نے ہمیں count دیا گیا ہو lb دیا گیا ہو اور ہمیں length نہیں find پھر ہم یہ کریں گے کہ for example count ہم یہ لے دیتے ہیں یہ count ہے ٹھیک ہے lbs ہم یہ لے دیتے ہیں ہمارے پاس hang کتنے ہوں گے تو یہ بنا simple فرمولہ ہے کہ اس کو multiply ڈیوائیڈ کر کے اس سے hang پہلے لکھا تو hang پہلے لکھ لیا میں ٹھیک ہے اور اس کو lbs کو both sides multiply کریں گے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور اس count کے ساتھ بہاں multiply count multiply lbs یہ ہمارے پاس فرمولہ بن گیا تو hang جو ہے وہ ہمارے پاس آیا count جو ہے 2 ہے اور lbs ہے 1 ہے ڈیوائیڈ اور اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس hang کو آپ یارڈ میں convert کرو تو آپ نے simple کرنا ہے کہ 2 ہیں multiply ڈیوائیڈ ہمارے پاس ایک اور وہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں conversion میں لکھتا ہوں کہ ہم conversion conversion ہم کیسے کرتے ہیں conversion کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اس میں کیسے convert کرتے ہیں اس کو اس میں کیسے convert کرتے ہیں ہم ڈیوائیڈ میں کیسے convert کیا جاتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے فارمولے سے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں گا کہ اگر for example آپ نے convert کرنا ہے مقاطم کو ورسٹڈ میں ورسٹڈ میں ورسٹڈ میں ورسٹڈ میں ورسٹڈ میں کو وہ تو میں بڑا سمپل ہی فارمولا پہ ہوتا دیا ٹھیک ہے کہ یہ فارمولا ہمارے پاس ہے کہ hang ہے اور lbs ہے اور اس طرح آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے ورسٹڈ کیا ہے تو ورسٹڈ کے جتنے بھی yards ہے اس کو چینج کرو اچھا ہم ہم کیا convert کرنا چاہتے ہیں ہم یہ convert کرنا چاہتے ہیں 90.6 ڈیوائیڈ بائی ٹیکس یہ ایک فار تو یہ ہمارے پاس ٹیکس ہوا اب ہم ڈینئر کو ڈینئر میں کیسے convert کریں گے وہ ایسے کریں گے کہ 5315 ڈیوائیڈ بائی ڈینئر اس کو ہم پہلے سمپل فرم میں convert کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کو ہمارے پاس ڈینئی ہے 15 15s اور ہم نے اس کو ٹیکس میں convert کرنا ہے تو سمپل کام داریں گے ڈینئر کی جگہ ہے گولنے دیں گے لکھ دیں گے 590.6 ڈیوائیڈ بائی ٹیکس اب ٹیکس کو اکیلا چھوڑ دوں ٹیکس کو اگر ہم اکیلا چھوڑیں گے تو ہمارے پاس کچھ مو آ جائے گا ٹیکس is equal to 590.6 ڈیوائیڈ بائی ٹیکس تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ ہمارے پاس ٹیکس میں آ جائے گا اس کا مطلب ہے ڈینئلش کا ڈارک کنورٹ ہوگا اسی طرح ہم نے ڈینئر کا بھی کرنا ہے اب ہمارے پاس imperative ہے کہ ڈینئر میں کیسے کنورٹ کرنا ہے ٹیک ہے یہ تو ایڈینئر اور ٹیکس کے بات ہوگی اب ہمارے پاس تیکس کو ڈینئر میں کیسے کنورٹ کر رہے ہو یہ بہت ہی سمپل ہے آپ دیکھ رہے ہو دونوں میں چیزیں سہے ہیں اپر گرامز نیچے میٹھو سہے اپر گرامز نیچے میٹھو سہے بیفرنس کیا ہے یہاں ونٹا ہوں سنے یہاں نائم میٹھ رہے تو اگر آپ نے ٹیکس فائنڈ ڈاؤن کھر لیا ہے ٹیکس فار ایکزمپل آپ کا ہے دو سب اور آپ نے ڈینئر پہ کنورٹ کرنا ہے تو اس کو مطلب ہے کہ اس کو سمپل نائن سے ملٹیپلائی کرنا ہے دیکھوئے یہاں بھی تین سفر ہے یہاں بھی تین زیرو ہے ٹیک ہے تو ہم نے فرق کیا ہے ونٹا ہی یہاں جب ٹیکس فیکس کو ڈینئر پہ کنورٹ کرنے کے لیے نائن سے ملٹیپلائی کرنے کے لیے تو آپ کے پاس ڈینئر آ جائے گا ٹیک ہے اور اگر آپ کو ڈینئر دیا گیا ڈینئر ہے 5 3 1 6 فار ایکزمپل یہ ڈینئر یہ ہے ہمارے پاس ڈینئر تو کیا کرنا ہے اس کو ڈینئر پہ ڈیوائٹ کرنا ہے جب آپ ڈینئر پہ ڈیوائٹ کرنے کے لیے تو ہمارے پاس آجا ہے ٹیکس تو یہ ہمارے پاس کچھ شورٹ فارمولہ تھے جو میں نے آپ کو بتا دی کہ ہم نے کیسے کس طرح انڈائرک کو ڈائرک میں کیسے کنورٹ کرنا ہے کنورٹ ہم نے کیسے کرنی ہے آیا کون کون سے جو ہے کورٹن کاؤنٹ کے لیے ہم کون سا فارمولہ یوز کرتے ہیں ریسٹرٹ کے لیے کون سا یوز کرتے ہیں ٹیکس اور ڈینئر کے لیے کون سا یوز کرتے ہیں جو اس میں باقی بج گئے جو کہ انڈائرک میں میں نے بتایا تھا کہ فرنچ ہے میٹرک ہے وولن ہے لینن ہے اور یہاں پہ جو ہے ڈائریک ٹاؤنٹ سسٹم میں جو ہے گریکس ہے ڈرائم ہے وہ ساری جو ہے آپ کو سکرین پہ دیکھ رہیے آپ کو آپ اس فارمولہ سو آج کے لیے اتنا ہی یہ نیمالی پلسٹک آج کے لیے اتنا ہی اور اگر آپ کو کسی بھی ٹاپک میں آپ کو ڈیفکلٹی فیلڈ ہو رہی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ویڈیوز کو لازمی لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور سبسکرائب لازمی کریں موسیقی